ویویشنا ان کا پورا نام سیم، ہرموس جی، فرام جی، جمشید جی، مانکشاہ تھا لیکن شاید ہی کبھی انہیں ان کے اس نام سے پوکارا گیا ہو ان کے دوست، ان کی پتنی، ان کے پوتے، ان کے افسر اور ان کے ماتحت یا تو انہیں سیم پوکارتے تھے یا پھر سیم بہادر سیم بہادر کو سب سے پہلے پرسدی ملی انیس سو بیالیس میں دوتی ویش ید کے دوران برما کے مورچے پر جب ایک جاپانی سینک کی گولیوں نے ان کی آتوں، جگر اور گردوں کو پوری طرح سے چھلنی کر دیا سیم مانکشاہ کی جیونی لکھنے والے میجر جنرل وی کے سنگھ آگے کی کہانی بتاتے ہیں ان کے جو جیو سی تھی جنرل کوان ان کو جب پتہ لگا ایسے ایسے ہوا تو گئے دیکھا یہ کس حالت میں ہیں تو ان کے پاس خود ایم سی تھا ملیٹری کروس تو انہوں نے کہا یہ ملیٹری کروس ہے پوسٹیومس نہیں دیا جاتا یہ زندہ آدمی کو ہی دیا جاتا ہے اس لیے اس تیم ان کو لگا کہ اس کی حالت بہت خراب ہے اور انہوں نے کہا اس نے اتنا اچھا کام کیا ہے تو انہوں نے اپنا کروس اٹھار کے لگا دیا تھا مانکشاہ کو پوری طرح سوست ہو جانے کے بعد سیم مانکشاہ کی تیناتی ڈلی کے سینک مکھیالے میں ہوئی اس سمیہ سینک مکھیالے میں صرف تین افسر تھے جو انگریز نہیں تھے ایک تھے لیفٹنینٹ کرنل مانکشاہ دوسرے میجر یاہیہ خان اور تیسرے بعد میں بھارت کے اپسینہ دھکش بنے کیپٹن ایس کے سنہا ہم یاد ہے کہ ہمارے پاس ایک بڑی موٹر بائک تھی بی ایس اے اور ہم جب کارپارک میں ساؤس بلوک پر اپنی موٹر سائیکل کو لگایا تو سیم اس وقت اپنے ایک چھوٹے موٹر بائک ای جی ایس پر آئے اور ہمیں کہا کہ تمہارا موٹر سائیکل ہم سے بڑا ہے ضرور تم کو شادی میں دہیز میں ملا ہوگا تو ہم نے ان سے کہا کہ ہماری شادی نہیں ہوئی تو اپنے فکر نہیں جب شادی ہوگی تو تمہیں ملے گا تو خیر بھی ہمیں کہا کہ یہ کیسی بات ہے ایک کرنل کیپٹن سے کر رہا ہے تھوڑے دن کے بعد پھر ہم اپنے موٹر سائیکل کی بجاب آئے تو اس وقت تم کو دیکھا کہ اپنے کار ان کے پاس رائے لے کار تھا تو اس پر گاڑی چلا کے آئے اور ہم کو دیکھ کے انہوں نے کہا کہ بھئی ہماری پتنی ہیں بہت امیر گھرانے کی ہیں شادی میں وہ میری لیے گاڑی لائی تھی اور تم بھی جب شادی کرو تو گاڑی ملے گی تو اس طرح کی باتیں کرتے تھے آفزرز کے ساتھ سارجنک جیون میں حسی مزاق کرنے والے سیم مانک شاہ اپنے نجی جیون میں بھی اتنے ہی انعبچارک اور ہنسور تھے ہم نے بات کی ان کی چھوٹی بیٹی مایہ دروالہ سے جو آج کل کومن ویلت ہیومن رائٹس انیشیٹیو کی ندیشک ہے لوگ سوچتے ہیں کہ بہت جنرل صاحب ہیں لڑائیاں لڑی ہیں زخمک صحیح ہیں اور ٹیل مارشل بنے بڑے بڑے مستاشز ہیں تو بہت ڈسپلینیرین ہوں گے گھر پہ بھی اپنا ملٹری روپ جماتے ہوں گے لیکن ایسے بالکل کچھ نہیں تھا وہ بہت پلے فل تھے بچے کی طرح ہمارے ساتھ شرارت کرتے تھے کھیلتے تھے ہمیں بہت ٹیز کرتے تھے ہم پریشان ہوتا تھے اور جیسے ہی کمرے میں آتے ہوئے ہم لوگ کو سوچنا پڑتا تھا اب یہ کیا کریں گے ان کی شرارتیں کرنے کی یہ ادا انہیں لوکپریہ بناتی تھی لیکن جب انوشاسن یا سینک نیٹتو یا نوکر شاہی کے بیچ سممندھوں کی بات آتی تھی تو سیم مانک شاہ کبھی کوئی سمجھوتا نہیں کرتے تھے ان کے ملٹری اسسسٹنٹ لیفٹرین جنرل دیپندر سنگھ یاد کرتے ہیں کہ ایک بار ان کی رکشہ سچب حریش سرین سے بحث بھی ہو گئی تھی ان کا وچار تو انہوں نے شروع میں ہی ظاہر کر دیئے تھے کہ ہم کسی سے بھی اگر بات کریں گے سر اگر کہنا ہے وہ صرف ایک انسان کو کہا جائے گا وہ ہے پریزیڈنٹ آف دا کنٹری جو کہ سپریم کمانڈر ہیں آف دی آرمڈ فورسز باقی سب کو پریم مینیسٹر ہیں تو میسٹر پریم مینیسٹر یا میڈم پریم مینیسٹر اگر سیکٹری ہے میسٹر سیکریٹری شروع شروع میں ہی ایک دن کوئی میٹنگ ہو رہی تھی اور دیفنس سیکٹری ایک دروازے سے اندر آئے دوسرے دروازے سے فیل ماشیل آئے تو ان کے تھوڑا اندر آنے سے پہلے دیفنس سیکٹری نے ایک میجر صاحب کو دیکھا وہ کسی کونے میں بیٹھے تھے فائل وغیرہ ٹھیک ٹھا کر رہے تھے تو انہوں نے کہا you there open that window سو وہ بچارہ کھڑا ہونے لگا سو اتنے میں آواز آئی کہ please sit down وہ چیف آگئے تھے اندر انہوں نے سن لیا یہ وہ بیٹھ گیا سو اب چپ چاپ ہو گئی وہاں بالکل کوئی آواز نہیں تھی سو انہوں نے پھر سیکٹری کی طرف دیکھا کہا mister secretary you will never ever again talk to one of my officers in that fashion he is not you there he has a name he has a rank you will address him properly اس نے بڑا کہا i am very sorry i am very sorry it won't happen again and all that لیکن یہ ایک دفعہ انہوں نے جب کر دیا تو officers کیا مرال بڑھ گیا عزت بڑھ گئی اور demand کرنے لگ گئے پھر کہ میرے کو politeness کے ساتھ بات کی جائے سیمت کو نین میں خوراتے لینے کی عادت تھی اس لیے ان کی پتنی سیلو اور وہ الگ الگ کمروں میں سویا کرتے تھے مایا داروالا کہتی ہے وہ تو کہتی تھی سیدھا کہتی تھی کہ میں ان کے بیڈروم میں بلکل نہیں سووں گی کیونکہ اتنا سنور کرتے تھے ہم بھی پریشان ہو جاتے تھے اور جب ہمارے بیٹے بڑے ہوئے وہ سیم اور میرا ینگر ینگر بوئی اور ان کے ایلڈر برادر سیم کے ساتھ سوتے تھے اور وہ بھی ادھورے راٹ پہ ارش چاہتے تھے انیس سو اکتر کی لڑائی میں اندرہ گانڈی چاہتی تھی کہ وہ مارچ میں ہی پوروی پاکستان پر چڑھائی کر دیں لیکن انہوں نے ایسا کرنے سے انکار کر دیا کیونکہ بھارتی یہ سینا اس کے لیے تیار نہیں تھی شریومتی گانڈی نے کیبنیٹ بیٹھک بلائی اور تمام ٹیلیگرام دکھاتے ہوئے کہا کہ ہمیں پوروی پاکستان میں ہستک شیپ کرنا ہی پڑے گا میں نے کہا کہ اس کا ارث ہوگا ید اندرہ گانڈی بولی انہیں اس کی کوئی پرواہ نہیں میں نے کہا کہ اگر ہم لڑائی شروع کرتے ہیں تو شرطیہ ہار جائیں کیونکہ ہم اس کے لیے تیار نہیں ہیں اس پر وہ ناراض ہو گئیں میں نے ان سے کہا کہ آپ مجھے تیاری کے لیے چھے مہینے کا وقت دیجئے میں آپ کو گارنٹی دیتا ہوں کہ جیت ہماری ہوگی انہوں نے ہماری بات مان لی اور آگے کی گھٹنائیں اتحاظ ہیں ایک بار بی بی سی سے بھی بات کرتے ہوئے سیم مانکشاہ نے کہا تھا کہ وہ 1971 میں اس لیے سپل ہو پائے کیونکہ انہیں اندرہ گانڈی کا پورا سمرتھن حاصل تھا اندرہ گانڈی کے ساتھ ان کے بے تکلفی کے کئی قصے مشہور ہیں ایک بار ودیش یاترہ سے لوٹنے کے بعد انہوں نے سرعام اندرہ گانڈی کے بالوں کی تعریف کی تھی وہ امریکہ گئیں تھیں واپس آئیں تو ائیپورٹ میں ریسیف کرنے گئے لوگ سیم نے کہا کہ مسیس گانڈی آپ کے بال بہت اچھے لگ رہے ہیں تو مسکرائیوں کہا کہ سیم تو اس کو صرف تم ہی نے نوٹس کیا ہے یہ اتنے لوگ کھڑے ہیں کسی نے بہت کم لوگوں کو پتا ہے کہ سیم مانک شاہ کی اندرہ گانڈی کے منتری منڈل میں منتری لالت نارائن مشرا سے بہت قریبی دوستی تھی لیفٹینن جنرل دیپیندر سنگھ ایک مزیدار قصہ سناتے ہیں ایک دفعہ مانک شاہ دونوں باہر کہیں گئے ہوئے تھے اور مسٹر مشرا آئے انہوں نے ایک بوری نکالی کار میں سے اور وہ جا کے مسٹر مانک شاہ کے چار پائے کے نیچے رکھ دی اور پھر فیل ماشل کو کہا کہ میں نے ایسے بوری رکھ دی ہے کل کو صبح میں لے جاؤں گا سو انہوں نے کہا کہ ہے گیا یہ بوری میں سو انہوں نے کہا وہ پیسے کلیکٹ کی ہیں وہ ٹریجرر ہوا کرتے تھے کانگریس کے سو انہوں نے کہا کہ یہ پیسے اکٹھے کیے ہیں سو یہ اگر میں گھر لے جاتا میری وائف نے نکال لینے تھے سو اس لیے وہ مجھے بھروسہ نہیں ہے سو چھے مسٹر مانک شاہ کی چار پائے کے نیچے رکھ دیئے ہیں اور مجھے پورا یقین ہے کہ وہ تو دیکھیں گے بھی نہیں نکالنے کی تو بات ہی چھوڑو لیکن ایک بات اور میں شیئر کرنا چاہتا ہوں آپ سے کہ وہ جب بھی بات کرا کرتے تھے مسٹر مشرا آفس میں آ کے سب سے پہلے تو پوچھا کرتے تھے کہ یہاں ڈی باگنگ ہوئی ہے سو میں نے کہنا ہاں جی ہوئی ہے پھر بھی انہوں نے اگر کوئی بھی کانفیڈنشل بات کرنی تو لکھ کے چیف کو دکھا دینی پھر اس کو پھاڑ کے میرے کو دے دینا کہنا کہ اس کو شریڈ کر دوں انیس سو اکتر کی جیت کے بعد سیما کے کچھ علاقوں کے بارے میں باتشیت کرنے کے لیے وہ پاکستان گئے تھے اس سمیہ پاکستان کے سینہ دھیاکچ جنرل ٹک کا ہاں ہوا کرتے تھے جنرل ایس کے سنہا یاد کرتے ہیں ایک جگہ تھا تھاکو چک کیشمیر میں جس کی نردن نہیں ہو پا رہا تھا کہ اب تکھتر کے لڑائے کے بعد وہ پاکستان کے علاقے میں پڑے گا یا انڈین دیریکش میں پڑے گا جب میٹنگ ہوئی تو ٹکہ خان کو تھوڑا کمپلیکس تھا کیونکہ سیم سے کاریب دس سال جنرل تھے سرویس میں اور وہ رینکس آئے تھے سبدہ بڑھا ہوکے پرموٹ ہوئے تھے اور سیم کی انگریریہ ٹھیک تھی اور ٹکہ خان کا اتنا ایڈوکیشن کو نفاعدہ نہیں تھا تو جو کونفرنس شروع ہوا تو ٹکہ خان نے ایک ڈرافٹ کھاگزم کے پاس تھے اس سے وہ اپنا پوئنٹ رکھ رہے تھے اور پہلا سنٹینس نے جو کہا کہ there are three alternatives سیم نے ترتھوکا کہ تمہارا سٹاپ آفصر انگریری جی گلت لیتا ہے alternatives دو ہی ہوتا ہے تین کیسے ہوگا اور ٹکہ خان تھوڑا نروس ہو اس کے بار اور سیم نے کہا ہم پوباد میں اتنا نروس ہو گئے اور کمپلکس آ گیا ان کو کہ ہم لوگ کے پوائنٹ ریو ایکسپ کر لیا اور تھا کچھ انڈیا پر لیا فیل مارشل سیم مانک شاہ کے لیے سب سے گرو کی بات یہ نہیں تھی کہ بھارت نے ان کے نیتت میں پاکستان پر جیت درج کی تھی بلکہ ان کے لیے سب سے بڑا اکچھن تھا یا پاکستانی سینکوں نے یہ مانا کہ یدبندی کے طور پر بھارت میں ان کے ساتھ بہت اچھا ویابہار کیا گیا مایا داروالا کہتی ہے لوگ سوچتے ہیں کہ جو آپ کسی کے اوپر وکٹری جتاتے ہیں تو بہت گرف کی بات ہے لیکن وہ کہتے تھے ہمیں کہ بہت اداسی کی بات بھی ہے کیونکہ کہیں نہ کہیں دوسرے لوگ مرے ہیں کہیں نہ کہیں دوسرے لوگ کو شوک پہنچا ہے اور اس کو ہمیشہ وکٹر کو یاد رکھنا چاہیے جب میں پوچھتی تھے سب سے گرف کا بات کیا ہے جب ایک باری ایک پاکستانی آفیسر نے اور بڑے بڑے ان کے جو سینئے آفیسر تھے اور ان کے جوانوں نے کہا کہ کبھی انہوں نے نہیں سوچا تھا کہ کیپچر ہو کے ان کی ٹریٹمنٹ اتنی اچھی ہوگی انڈین کے ہاتھوں اور ان کو بہت گرف ہوتا تھا اس بات پہ کہ کوئی نہیں کہہ سکتا کہ میں نے کسی کے اوپر اتیاجار کیا ہے موسیقی